حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حافظے کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ اپنی چادر پھلاؤ تو میں نے اپنی چادر پھلائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے اس میں کچھ ڈالا اور فرمایا اے ابو حریرہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو میں نے حکم کی تعمیل کی تو میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا کیا بات ہے سبحان اللہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں حافظہ چاہیے بھی تو نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے آقا نے بند مٹھی کھول کر کچھ ڈالا کہتے نظر کچھ نہیں آیا نبی پاک نے کہا ابو حریرہ چادر سینے سے لگا لو میں نے چادر سینے سے لگا لی وہ دن ہے آج کا دن ہے کچھ بھولتا نہیں ہوں اور سنیے سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی رسول نے روایت کی وہ خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا